کہ ایک تو نکاح کر لیا جو میرا گھر ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا میں اس کی بیان نہیں کروں آپ سے میں صرف اس بات ہوں کہ اگر آپ کو اتنی جلدی تھی اس کی قوم کو وجہ تو بتا دیں کہ آپ نے ایک نکاح پہلی جنوری کو کر لیتے ہیں جو کہ عدد کی مدت پوری ہونے سے پہلے ہے پھر اس کو غلط بیان نہیں کر کے چھپایا کیوں گیا اس کو کیوں یہ بتایا گیا عوام کو کہ یہ غلط ہے بلکہ جنہوں نے یہ نیوز بریک کی تھی عمر چیمہ تھے میرے خیال جی تھی عمر چیمہ صاحب جو جیو کے ساتھ میں خلاص رہے ہیں انہوں نے یہ خبر دی ان کے خلاف پی ٹی آئی والی پارٹی پیمرہ میں گئی کہ یہ شخص ناجائز باتیں کر رہے ہیں غلط خبریں پھیلا رہے ہیں ہمارا کوئی نکاح نہیں ہوا پیمرہ میں ان کی کمپلینٹ ہے آپ ریکارڈ چیک کر لیں کہ وہاں پہ ہے ایک نہیں اور اس کی وضاحت ٹی وی پہ بھی یہ مجرم نے ملزم نے کی کہ جی میں نے ابھی تک کوئی نکاح نہیں کیا میں نے تو رشتے کی پروپوزیشن بھیلی ہوئی ہے اور یہ میں شوڑا دیں دس یہ پی ٹی آئی والے ان کی جو سینٹلی سیکریٹریٹ کا لیٹر ہے ڈیٹڈ سیونس جنوری پہلے کو نکاح ہوا ساتھ جنوری کو وہ دنائے کر رہے ہیں کہ ایسا کوئی نہیں ہوا نکاح ہوا ہی نہیں ہے اور یہ صرف ہمارے خلاف اور بچوں کو خراب کرنے کے لیے کوشی کر رہے ہیں اور یہ عمر چیمہ کی بات ہے اگر آپ چاہئے تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتا ہوں اس کی آپ کوپیز لینا چاہے تو لے لیں اب کیا مجبوری کیا تھی کیوں اس طرح کیا گیا اتنا بڑا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جی ایک پرائم میسٹر اس لیول پہ آدمی اور وہ پوم کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں فیملی والوں کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں جس خاندان کو اس نے اتنا عدب کا مقام سمجھا ان کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں بڑی جائے تو وہ تو یا تو صیفہ دے دیں گے اور وہ ہر چیز سے فارغ ہو جاتے ہیں ادھر ہم اس نے مثالیں دے رہے ہیں یہ حرکت انہوں نے کی تو آج تک ہی ایڈمنٹ نہیں کر رہا نہ ان کے وکلہ اٹینڈ کرنے بلکہ وہ صفائی دے رہے ہیں کہ جو انتالیس دن کا ہے آپ انتالیس دن کا ایک جیجمنٹ لے کے بیٹھے ہیں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے خلاف اگر کوئی بات ہو گئی ہے کسی مخصوص سیچویشن میں تو اس کو پریسیڈنس بنا دینے کہ پوری قوم کے لئے آپ لیگلائز کر دیں کہ اب جو مرضی چاہے اب وہ انتالیس دن میں بھی کر سکتے کیونکہ جیجمنٹ آ گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں میں آج صرف یہاں پہ بیٹھ کے اپنی صفائی دینے نہیں آیا مجھے ڈر لگتا ہے اس قوم کے لئے کہ ہم حالت رحم میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکامات کے بلکل ڈائریکٹلی مترادف کام کر رہے ہیں اور پھر اس کو بڑے اس کو کور اپ بھی کر رہے ہیں اور ہر طریقے سے اسے پولٹیکل ایشو بنا کے رکھ دیا گیا کہ جی پولٹیکلی اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہو جائے گا نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا لیکن ہم بحیثیت قوم ہم جات اس طرف رہے ہیں میں جگانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہم کبھی نماز پہ سزا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑی سزا دیں گے روزے پہ نہیں ہے ایسے معاملات پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ جو مورل ہمارے کلچرل چیزیں ہیں جو معاشرتی بہتری کے لیے ہیں اس میں سزائیں رکھی کیوں گئی کہ یہ معاشرے کو بہتری کی طرف رکھتا ہے فیملیز میں لڑائیاں نہیں ہوتی ہیں فساد نہیں ہوتے یہ جو عبدت کا رکھا گیا یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ریکنسیلیشن ہو جائے ہو سکتا ہے یہ دو گھر دوبارہ بس جائیں یہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ فٹا فٹ گزارے اور جلدی سے کر لے میرے ساتھ ہمیں جب یہ علم ہوا میری ڈائیورس چودہ نومبر کو میں نے ڈائیورس دی اسے اور بچوں کو میں نے فرس ڈیسیمبر کو میں نے بتایا کہ میں نے ڈائیورس دے دی بچے روئے کہ بابا یہ نہ کرتے میں نے کہا بیٹا بھاد سے بات بزر گئی تھی چوبیس ڈیسیمبر کو میرے کزن کی شادی میں میں نے وہاں پہ اس نے میرے سے پوچھا کہ آپ میری ڈائیورس ہو گئی ہے وہ بات اندر عورتوں میں میری والدہ تک پہنچی اسی رات وہ ہسپیٹل ایڈ میٹ ہوگی ٹونٹی فور ڈیسیمبر کو اور ایک مہنے کے بعد ٹونٹی فور جنوری کو شی ایکسپائیڈ فوت ہوگی ہسپیٹل میں میں ہسپیٹل میں تھا تو اس کا بھائی بچھرا بیبیوں کا بھائی تین چار جنوری کو نکاح کے بعد آکے میرے پاس کھڑا ہے والدہ کی میرے طبیعت پوچھنے آیا ہے تو میرے بھائیوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری بہن کی طلاق ہو گئی ہے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ طلاق ہو چکے اس سے یہ نکاح کے تو بات ہی بات ہے اسے اس کے گھر والوں کو علم نہیں تھا کہ ڈائیورس ہو چکے جبکہ میں اپنے بچوں کو بتا چکا ہوں فرس جنوری کا نکاح کا ٹوٹل ڈینائل تھا ظلفی بخاری کے میسیجز ابھی میرے فون میں ہیں جہاں پہ وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں بیاں صاحب ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے ایک پروپوزیشن تھی ہم نے ویڈرو کر لی ہے تو پورے قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں اور ہم سارے اس کی بات مان رہے ہیں اور سوشل میڈیا اس کو اس طرح cover up کر رہے ہیں کہ جیسے وہ تو بالکل صحیح ہے اس گھر نے ان کو خراب کر دیا مجھے اپنے گھر کی کوئی نہیں ہے اللہ مالک ہے یہ اس قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے ہم ایسے لوگوں کو ایسے characters کو ہم لاتے ہیں آگے کہ آئیں بالکل جی آئیں بہت بڑے ہیرو ہیں آپ ان کے moral characters تو دیکھ لیں اسی کا trickle town effect نیچے ہونا ہے نا کہ آج میرے میں پچھلی hearing میں میں نے شاید بتایا تھا کہ میرا تعلق partnership سے وہاں سے local door lawyers میرے پس آئے تو میں نے ویسی پوچھا تو بتا رہے ہیں میاں صاحب پچھلے سالوں سے اس قدر یہ عام ہو گیا ہے کہ لڑکییں گھروں سے اپنے بچوں کو میاں کو چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں وہ نکاح کرتی ہیں کوٹس میں جا کے lawyers ان کے divorce کراتے ہیں lawyers ان کے نکاح کراتے ہیں اور پھر واپس آکے اسی گاؤں میں رہ رہی ہیں اور بچے ادھر ہے میاں کو پتہ ہی نہیں کہ divorce ہوگی اور وہ نیا میاں گھر کے بیٹھیں ہیں یہ اتنی common ہو گئی ہے تو میرے پاس آیا کہ یہ وہ لڑکی ہماری واپس لے کے دے میں تھا یا کس طرح واپس لے کے دے اس نے تو نکاح کر لیا کہتا ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ طلاق ہو گئی ہے یہ چیزیں ہر اچھائی کا اور ہر برائی کا trickle down effect ہوتا ہے اگر اوپر بھلائی ہے تو وہ نیچے تک جائے گی بھلائی نیچے سے کبھی اوپر نہیں آئی نہ برائی نیچے سے اوپر آتی ہے لیکن برحل یہ چیزیں میں آپ کو سامنے رکھنا چاہا رہا تھا کچھ اور باتیں کہ اب یہ جو آہ تھرٹی نائن ان انتالیس دن کی عدد کے پیریڈ پہ جو اتنا زور ان کے وقلہ لگا رہے ہیں اور ایک جی سپریم کورٹ کی جیجمنٹ کو ہر جگہ ہر کورٹ میں پیش کر رہی ہے دیکھیں جی انتالیس دن میں ہو گئی اور بھئی اس کے حالات نمبر ون یہ ایسے ہوں گے کہ انتالیس دن میں ہو سکتی ہوگی کوئی ایسی بات ہوگی کوئی میڈیکل ہی کچھ ایسا ہوا ہوگا آپ اس کو ایسے کروا کے آپ پورے ملک نے لیگلائز کروانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف انتالیس دن میں بھی کر لو تو وہ فرق نہیں پڑتا بداؤنٹ اینی میڈیکل بورڈ بداؤنٹ اینی میڈیکل کوئی اس کی لیے بغیر ہم ایک سب کو لائسنس دے رہے ہیں کہ آپ کروا لیں یہ تو میرا خیال ہے کہ نہائیتی یہ کشور مندگی کی بات ہوگی اب یہ تین ججز کا ویسے جو میں نے سنا ہے کہ یہ جو جس کوئی کیس پر بارے میں یہ بات کرتے ہیں وہ اور رول ہو چکا ہے اس کے بارے میں زہر سب زیادہ وزاق کرنا پسند کریں گے یا کیونکہ یہ سبجیٹس میٹر ہے میں اس بھی زیادہ بولوں گا نہیں باقی اس کے علاوہ جو ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ جی پہلی جنرلی کو چھپ کے کرنے اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کرنے جو دوبارہ ہوا اس میں بھی وہی لوگ گواہ بھی وہی نکاح خوان بھی وہی وہی دوبارہ پیش ہو رہے اور وہ اپنے اپنے بیانات عدالت میں بھی جائے چکے ہیں اور وہ بھی آپ کے سامنے جلدی آ جائے ہیں اب میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر شریعت کا معاملہ واضح ہو چکا ہے تو ہم اسے تو پسے پسٹ ڈال رہے ہیں اور ہر لوجک ہر دلیل کو سامنے علاقے پریزنٹ کرنے صرف اس لیے کہ کیس جیت جائیں یہ ہار یا جیت کیس کی نہیں ہیں یہ ہار یا جیت میری یا اس کی نہیں ہیں اس میں آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ڈائریکٹ ٹکر لے رہے ہیں اور مجھے ڈائر ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں میں نے ان ینگسٹرز کو دیکھا ہے ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا ان کو نہ کسی نے بتایا ہے کہ یہ ہوتا ہے اس میں شریعت کیا کہہ رہی ہے قرآن پاک کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم کیا ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق اگر یہ سب کو اتنی آزادی ہے اگر یہی آزادی ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم اگر لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ پڑھنے والی ہیں دل سے ماننے والی ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اسلامی کتا پبلک اور پاکستان ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسے قانون ہم کو ایسے اجازت دے دیں میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا اور میرا نہیں خیال کہ امام کا ضمیر گوارہ کرے گا اس قوم کا ضمیر گوارہ کرے گا میں آپ سے یہ دخواست کروں گا کہ آپ بھی میری آواز میری باتیں آپ بھی سنیں اور پہنچائیں تو صحیح لوگوں کو بخبر تو کرے ہم نے ان کو صرف ان فارم کرنا ہے ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالی کی ذات کا کام ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے دوسرا اس میرے پرٹیکلر کیس میں ڈیلے کر رہے ہیں جی یہ جان کے کوشش کر رہے ہیں ڈیلے ہو جائے میں کیوں ڈیلے چاہوں گا جو پچھلا انیشل جو لور کورٹ میں یہ ٹرائل ہوئی ہے یہ چار مہینے کیس چلے اور چار مہینے میں سے شروع کے مہینہ ڈیٹ مہینے میں جو ڈیٹس آئی ہیں آپ ریکارڈ دیکھ لیں کہ اس میں یہ جو دو ملزمان ہیں ایک تو جیل میں تھا ڈیالا میں اور جو دوسری ہے وہ پیشی نہیں ہوتی تھی کبھی ہسپیٹر میں ہیں جی کبھی طبیعت خراب ہے پیشیوں پہ پیشی ہیں اور ہم آ رہے ہیں چار مہینے کے بعد اس کا فیصلہ آیا تھا جو ان کے خلاف آیا اس کے بعد یہ اپیل شروع ہوئی ہے اب اپیل میں وہ بات ہیں کہ جی آپ ڈیلے کر رہے ہیں آپ ڈیلے کر رہے ہیں مجھے میں کیوں ڈیلے کروں گا کیا مجھے کوئی پولٹیکل مفاد ہے ہاں جو جلدی چاہ رہے ہیں ان کو پولٹیکل فائدہ ضرور ہے کیونکہ یہ کیس پولٹیکل سائز کر دیا گیا ہے اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ہٹ کے ڈیل کیا جا رہے ہیں یہ سمجھا جا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک سیاسی کیس ہے اس کو جلدی جلدی ختم کرائیں کیوں جلدی ختم کرائیں اس میں ہم نے کسی علماء سے تبھی پوچھے ججز کا یہ حال ہے کہ اگر ان کے خلاف ہے ان کے حق میں فیصلہ آجتا ہے میں ایک خاص جماعتی بات کر رہا ہوں یقین کریں کہ سارا سوشل میڈی میڈیا بھرا ہوتا ہے جو ان کی مخصوص ہیں کہ جی کمال ہیں کیا بات ہے جیجز کی جیجز نے ادلیہ نے کمال کر دیا اور اگر ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو وہیں پہ پریش کانسٹل شروع ہو جاتی ہے یہ تو جی ملا ہوا تھا جیج یوں تھا اور اس کو اس کی وہ ٹرولوئنگ ہوتی ہے کہ میں حیران رہ جاتوں کی کسی کی عزتیاں پر محفوظ ہی نہیں ہیں